اسلام علیکم میں نے اپنے اردگرد جتنے بھی لوگ دیکھے ہیں وہ زیادہ سکن کے پرابلمز کے لیے ہوم ریمیڈی ہی چاہتے ہیں کلیر سکن کے لیے ان ایون سکن ایکنی ماسک فر پیمپل سکار اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے جاری ہوں کہ آپ خود سے ہی گھر میں نیچرل چیزوں سے اپنے لیے کیسے ماسک بنائیں گے آپ کو اس ماسک کو پندرہ دن تک ٹرائی کرنا ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ آپ پندرہ دن میں ہی اس کا اثر دیکھو گے آپ کو اسے ایک دن چھوڑ کر لگانا ہے پندرہ دن بعد آپ دس سے پندرہ دن کا گیپ دیں اور پھر اسے رپیٹ کریں میں چاہتی ہوں آپ اسے ٹرائی کرو اور بعد میں اپنا فیڈبیک کمنٹس میں دو آئیے اب ماسک کی طرف چلتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے دو آلو آلو چھیل لیں سمال پیسز میں کٹ لیں پھر اسے بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیں کیونکہ ہمیں ان پٹاٹوز کا جوس چاہیے ہم اس کا جوس نکال لیں گے پھر اس میں دوسرے انگریڈینٹ شامل کریں گے آپ چھلنی میں ڈال کے چمچ سے پریس کر کے اس کا جوس نکال لیں پھر اس میں چار ٹی سپون رائس فلور یعنی کہ چاول کا اٹھا اس کو پٹاٹوز کے جوس میں مکس کریں اس میں دو چھوٹکی حلدی شامل کریں ہاف ٹی سپون ایلویرا جیل ڈالیں اگر ایلویرا جیل آپ کو سوٹ نہیں کرتی تو فلیکسیڈ جیل ڈال دیں ہاف لیمو کا رجش عمل کریں تقریباً دو ٹیبل سپون نکل آئے گا اور ہمیں اتنا ہی چاہیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ لیمو جو ہوتا ہے وہ سکین کے لیے اچھا نہیں ہوتا لیکن آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ کیمیکل کریموں سے بہتر ہوتا ہے اگر آپ کو ان میں سے کسی بھی چیز سے الرجی ہے تب آپ کو کوئی اور طریقہ ڈھونڈنا چاہیے یہ میری رائے ہے آپ کے لیے کہ اپلائی کرنے سے پہلے سکین پہ لگا کر الرجی ٹیسٹ کر لیں کوئی بھی کریم یا ہوم ریمیڈی لگانے سے پہلے چیک کر لیا کرو کہ یہ آپ کو سوٹ کرتی ہے یا نہیں ان ساری چیزوں کو میکس کریں اب یہ تیار ہے اس کو لگانے سے پہلے فیس کو اچھے سے دھولیں پھر اس فیس کو اپنے پورے چہرے پہ اپلائی کریں اس کو لگاتے ہوئے اچھے سے مساج کریں تقریباً دو منٹ تک کریں پھر دس سے پندرہ منٹ تک چھوڑ دیں دس سے پندرہ منٹ کے بعد اپنے موں کو دھولیں موں دھونے کے بعد رائیس وارٹر لینا ہے رائیس وارٹر کیسے بنتا ہے دو ٹیبل سپون رائیس لیں ان کو اچھے سے صاف کر لیں دھولیں اسے ایک گلاس پانی میں ڈال کر پکائیں تب تک پکائیں جب تک رائیس اچھے سے گل نہ جائیں پھر اس کو چھان لیں اس رائیس وارٹر کو تھنڈا کر لیں رائز وارٹر کو کسی خالی سپری بوٹر میں ڈالیں اور فیس پہ سپری کریں اسے دس منٹ تک چھوڑ دیں پھر فیس کو پانی سے دھولیں یہ آپ کو پندرہ دن تک کرنا ہے پندرہ دن کے بعد آپ ریزلٹ خود دیکھو گے لیکن آپ کو خوراک بھی صحیح کھانی ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ کتنا آسان ہے آپ اسے ٹرائی کرو انشاءاللہ آپ کی توقع سے بڑھ کر ریزلٹ ہوگا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اپنا بہت سا خیال رکھئے ہم سے مسکراتے رہیے اللہ حافظ